باپ نے بیٹی کو بہت اداس دیکھا تو اس نے اداس ہونے کی وجہ پوچھی پھر اس نے انہیں بتایا کہ اسے ایک ماہ سے ووٹس ایپ کے ذریعے بہت سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں اور ہر میسیج میں ایک حدیث یا ایک آیت یا ایک دعوت ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ پیغام دس لوگوں کو بھیج دوں تو کوئی موزہ ہو جائے گا اور اللہ اسی دن میری تمام خواہشات کا جواب دے گا میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ آپ کو شفاہ دے اور آپ کو رسک دے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا باپ مسکرا کر اپنے دفتر گیا اور اخبار لے کر آیا اور پھر اپنی بیٹی سے کہا یہ دیکھو نیوز تل عبیب سے آ رہی ہے اس کاپی میں ایک عنوان ہے کہ اسلام کو کیسے غیر یقینی بنایا جائے اور اسے کیسے کنٹرول کیا جائے اور اسرائیل میں ہنری لیونر نامی ایک مذہبی فقیہ نے کہا ہمارے پاس لوگ دن رات ووٹس ایپ پر مسلمانوں کو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ ڈیٹا عربی اور فارسی میں لکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں مسلمان ہر زمان بولتے ہیں ان پیغامات میں قرآن کی مستند آیات اور صحیح احادیث اور آئیمہ مسلمین کے اقوال شامل ہیں لیکن وہ پیغام کے آخر میں لکھتے ہیں کہ اسے دس لوگوں کو بھیج دو اور اس دن ایک معجزہ ہو جائے گا وہ انہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ معاملہ آزمایا ہوا ہے اور سچ ہے اور دن کے گزرنے کے بعد مسلمان دیکھیں گے کہ کوئی معجزہ یا کچھ نہیں ہوا تو پھر وہ سوچیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیمہ کے بارے میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ محض افواحشیں ہیں اور ان سے صرف دھوکہ ہی آتا ہے لہٰذا ان کا ایمان کمزور ہوگا اور پھر ہم مسلمانوں کو ان کے دین میں شکست دے کر ان کے عقائد کو غیر یقینی بنائیں گے اور ان پر قابو پا لیں گے میری بیٹی کیا تم نے یہودیوں کی چالاک اور ان جیسے ہر ایک کے بارے میں نہیں سنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نساری تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے عقیدے کی پیروی نہ کرو لہٰذا ان پیغامات کی پرواہ نہ کرو اور اپنی دعاوں میں اللہ سے مانگو جو تم چاہتی ہو اور اللہ چاہے گا تو تمہیں جواب دے گا بیٹی نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور یہودیوں کی چالاکیوں کے بارے میں سب کو بتانے کا فیصلہ کیا مزید یہ ہے کہ اس نے تمام پیغامات ڈیلیٹ کر دیے اور دوبارہ شیئر نہیں کیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ موسیقی